بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میں بس آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے تو ماشاءاللہ سے رمضان کا چاند نظر آگئے ہے آپ لوگوں کو میری اور میری فیملی کی جانب سے بہت بہت رمضان مبارک تو رمضان یہ مغرب کی آزان ہو چکی ہے اور عشاء کا وقت ہو چکا ہے اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ تراوی پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے ہم نے تراوی کی نماز پڑھی اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تراوی کی نماز پڑھی تو میرے ہزبن جو ہیں وہ پھینیاں لے کر آگئے تو ہم نے کہا چلوہ سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی دکھائیں کہ یہ مزیدار سی پھینیاں آگئی ہیں چاند نکلتے ہی اللہ تعالی رسک میں برکت دے دیتے ہیں اللہ تعالی ہر چیز پوری کر دیتے ہیں جسے جسے رمضان سہری کا وقت قریب آتا ہے تو ماشاءاللہ سے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں سہری کے لئے سالن اور پراتھے وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے لئے آٹھے ماشاءاللہ سے آج بہت ہی اچھا دن گزرا بہت ہی آسانی سے گھر کی ساری سیٹنگ ہو گئی اور سہری کا احتمام بھی بہت اچھے طریقے سے ہو گیا اللہ پاک کا شکر ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ہو گیا اور ہم نے وقت پہ نمازیں بھی ادا کی تراوی بھی پڑھی اور شکر الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک ہمیں بس اسی طرح پورے رمضان ماہ رمضان میں اپنی رحمتیں اپنی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں اسی طرح ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے شہر کے ساتھ اسی طرح ہزاروں رمضان المبارک اور عید کا دن اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے عید کا دن آ جائے گا اور ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے کہ چاند مبارک عید مبارک کہہ رہے ہوں گے تو بھی بس یہاں پہ میں نے سہری کی تیاری کی اور سہری کی تیاری میں میں نے تھوڑے سے کباب بھی بنا لیے میں نے رمضان کی پریپیشن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اپنے بلوگ چینل پہ اور اپنے کوکنگ چینل پہ میں نے رمضان پریپیشن میں یہ شامی کباب چکن ریشہ شامی کباب بنایا ہے جو سہری میں بہت کام آنے والی یہ ریسیپی ہے سہری میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ سالن والا نہیں اچھا لگتا ہے تو وہ کباب کھانا پسند کرتے ہیں تو میں نے کباب اچھے ہاتھ سے کباب بنا کی فریز کر لیے ہیں تو اس کی ریسپی آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگ میرے چینل کیچندویت انجم پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں نے کبابوں کو میں نے فریز کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویورس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل ویلوگ چینل کو بھی لائک کریں شیئر کریں کمنٹس ضرور کیا کریں اور میرے چینل کیچندویت انجم کوکنگ چینل ہے اسے بھی آپ لوگ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹس کیا کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ سہری اور افتاری کی روٹین بھی شیئر کروں گی سہری کی جو ڈشز ہوں گی جو سہری کی ریسیپیز ہوں گی جو ریسیپیز سہری میں بنیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی اپلوٹ کروں گی اور افتاری کی بھی کافی حد تک نئی نئی چیزیں روز آنا ڈیلی نئی ویرائیٹی انشاءاللہ ڈیلی نئی ویرائیٹی بناؤں گی اور وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ولوگ آپ لوگ کو کیسا لگتا ہے میرا ولوگ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ کبابوں کو فریز کس طرح کرنا ہے ڈبے میں کس طرح سے پیک کرنا ہے تو میں ہاں لوگ ایک چھوٹی سی ٹپس ہوں گی کہ جب آپ کباب بنا لیں تو انہیں پہلے دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھتے ہیں جب وہ ہلکے سے جمنے لگے تو پھر آپ اسے اس طرح سے باکس پہ ڈال کر فریز کر لیں اچھا تو یہاں پہ میں نے کباب کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا تھوڑا سالن بھی ہونا چاہیے فرسٹ سہری ہے تو فرسٹ سہری میں میں نے یہ سالن بنایا اور اس کی بھی ریسی پی آپ لوگ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں جکر مسالہ بہت مزدار سوہ مسالہ بنایا ہے اور تو آج کا ولوگ یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں پھر ملوں گی ایک نئے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ